تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے خطرناک شرک ہے نبی کو مشکل کشا سمجھنا حاجت روا سمجھنا یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کو اللہ جنت میں بھیجتے اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے اللہ نے کہا پابندی لگا دی یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے میرے ساتھ کسی اور کو شریک یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شہر سے کی جاتی ہے اور وہ جو کلیم بھائی ہے نا یہ وسیم بھائی محلے میں وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شہر ہوں تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا گے کیا خیال ہے یہ مسئلہ غیرت کا ہے اس میں اللہ تعالی نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کہو یا غوث آدم مدد کہو یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھیک دیے جائیں گے اس آگ میں ان کو بھی اندھن بنا کے جلایا جائے توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات اس ویڈیو میں جس آدمی کے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نام نیحار مولوی یہ مفتی مقصود دیوبندی پاکستانی ہے جو تاریخ ظلیل کا شاگرد ہے اس نے اس ویڈیو کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اماد اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو یا اولیاء اللہ کو اگر حاجت روہ کا حد دیکھوئی تو وہ مشرق ہو جاتا ہے حالانکہ آج پچاس سال سے علماء اہل سنت یہ مقالبہ کر رہے ہیں کہ شرک کی ایسی جامع اور معنی تعریف دیوبندی کر دیں جس سے وہ خود بچ جائیں آج تک نہیں لائے اور نہ قیامت تک جامع اور معنی تعریف دیوبندی لاسکتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ شرک کی جامع معنی اور حقیقی تعریف اور تفصیل کیا ہے سمات فرمائیں اللہ تبارکہ و تعالی کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے بہار شریعت جلد نمبر ایک صفہ پچپن وقار الفتاوہ جلد نمبر ایک صفہ دو سو ستر اور بہت ہی مشہور بزرگ حضرت علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شرح قائد نصفی میں شرک کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کسی کو شریف ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں یعنی آگ کی عبادت کرنے والے کی طرح کسی کو الہ یعنی عبادت کے لائق اور واجب الوجود سمجھا جائے یا بدپرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے شرک کی تعریف سے معلوم ہوا کہ دو خداوں کو ماننے والے جیسے مجوسی مشرک ہیں اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا بھی مشرک ہوگا جیسے بدپرست جو بدوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی تین قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کو بھی سمات فرمائیں پہلے قسم شرک فل عبادت ہے دوسری قسم شرک فل ذات ہے تیسری قسم شرک فل صفات ہے شرک فل عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھا جائے دوسری قسم شرک فل ذات سے مراد ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا جیسا کی مجوسی دو خداوں کو مانتے ہیں شرک فل صفات سے مراد ہے کہ کسی ذات و شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں مانی جائیں یا کسی ولی علیہ الرحمہ میں تسلیم کی جائیں کسی زندہ میں مانی جائیں یا فوت شدہ میں کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا جو ناقابل معافی جرم سب سے بڑا گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے مگر شرک کی یہ تینوں قسمیں کتابوں میں مذکور ہیں مگر مقصود دیوبندی جیسے شیطان شرک فل صفات کی حقیقت کو سمجھنے سے روکتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں اور امت مسلمہ میں وسوسے پیدا کرتے ہیں لہذا قرآن مجید کی آیات سے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور واضح رہے کہ میں صرف ترجمے کے اوپر اکتفا کروں گا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رعوف اور رحیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پارہ نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعوف اور رحیم ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا یعنی بھاری ہے تمہاری بھالائی کے لئے نہایت چاہنے والے مومنوں پر رعوف اور رحیم ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 128 پارہ نمبر 11 پہلی آیت میں غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رعوف اور رحیم اللہ تعالی کی صفات ہیں پھر دوسری آیت میں سرکار عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رعوف اور رحیم فرمایا گیا تو کیا یہ شرک ہو گیا مقصود دیوبندی صاحب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ذرا آپ بتائیے کیا یہ شرک ہو گیا قرآن کیا شرک کی تعلیم دیتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی بھی رعوف رحیم اور خدا بھی رعوف رحیم دونوں کیسے ہو سکتے ہیں اس کی تطبیق آپ نکال کر کے دکھائیے لیکن قیامت تک آپ تطبیق اس کی نہیں نکال پائیں گے میں خود ہی بتا دیتا ہوں اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر رعوف اور رحیم ہے جبکہ سرکار عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے رعوف اور رحیم ہے لہذا جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہو جائے وہاں شرک کا حکم نہیں لگتا مگر دیوبندیوں کی یہ جہالت ہے کہ بغیر فرق کیے ہوئے بس شرک شرک کی رٹ لگائے رہتے ہیں اور میں دوسری آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے مسئلہ اور واضح ہو جائے مددگار صرف اللہ تعالی ہے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے سورہ محمد آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر چھبیس جبکہ قرآن کریم ہی میں ذکر ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں سورہ تحریم آیت نمبر چار پارہ نمبر اٹھائیس پہلی آیت پر غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے پھر دوسری آیت میں جبریل اور اولیاء اللہ کو مددگار فرمایا گیا تو کیا یہ شرک ہو گیا ماذ اللہ رب العالمین کیا قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے میں پھر اس دیوبندی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ دونوں مددگار ہو گئے تو تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو مددگار قرآن نے کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص وہی لانے والے جبریل اور اولیاء اللہ کو مددگار فرمایا گیا تو کیا یہ شرک ہو گیا اس میں تطبیق کی صورت قائم کیجئے قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے مگر اس میں تطبیق میں قائم کرتا ہوں اللہ تعالی ذاتی طور پر مددگار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اولیاء اکرام اللہ تعالی کی عدد سے مددگار ہیں جو ذات واری تعالی عطا فرما رہی ہے اس میں اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے ان حضرات قدسیہ میں برابری کا تصور مخال ہے اور جب برابری ہے ہی نہیں تو شرک کہا رہا خوب یاد رکھیں حضرات جہاں بھی اذن اللہ اور عطائی کا فرق آ جائے وہاں شرک کا تصور مخال اور ناممکن ہو جاتا ہے لیکن ان دیوبندیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اور مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے اللہ کے سوا کوئی صدیقِ اکبر ہو سکتا ہے کیا سب اس سے بڑا صدیق تو اللہ پاکی ہی ہے نا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقِ اکبر کیسے ہو گئے فاروقِ عاظم تو اللہ تعالی کی ذات ہے نا تو پھر کیسے حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروقِ عاظم ہو گئے تو کہنا پڑے گا کہ جو کچھ اس طرح سے باتیں سامنے آتی ہیں اس میں ذاتی اور عطائی کا فرق ہر حال میں کرنا پڑے گا اگر ذاتی اور عطائی کا فرق نہ کیا جائے تو کسی بھی صورت میں کوئی شرک سے بچہی نہیں سکتا ہے میں دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآنِ مقدس نے تو اللہ تعالیٰ کو کفیل کہا ہے جبکہ ہر جگہ عرب کے اندر ہر گھر کے اندر کفیل موجود ہے اور اسی طرح سے رب تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن قرآنِ مقدس میں رب کہیں پر رب والد کو کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی رب کہا گیا ہے تو جب رب اللہ تبارکہ و تعالیٰ ہے تو اور رب کیسے ہو سکتے ہیں تو یہی تطبیق کی صورت نکلے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ رب ذاتی طور پر ہے اور یہ حضرات عطائی طور پر ہیں اور سعودیہ میں ہر ہر فیملی کارڈ پر لکھا ہے رب الاسرا یعنی خاندان کا رب کون ہے آگے گھر کے سربراہ کا نام لکھا ہے قرآن نے اللہ کو کفیل کہا سعودیہ میں گھر گھر کفیل ہیں اور گھر گھر رب موجود ہیں اور قرآن نے الملک اللہ کو کہا ہے اور پوری خلیج میں الملک موجود ہیں بتاؤ دیوبندی صاحب یہ سب مشرک ہوئے کی نہیں لیکن ان کو کیا کہا جائے صرف اور صرف یہ شرک کی مشین چلانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں ذرا اور دیکھیں اسماع الحسنہ اور اسماع الرسول ستر پرسنٹ ایک ہی ہیں اسلوب قرآنی کو سمجھیں جب بھی داتا مشکل کشا حاجت روا رب غوث آزم کریم رعوف رحیم حفیظ علیم غنی سمی بصیر حی کا اطلاق یا اشارہ مخلوق کی طرف ہوگا تو وہ معنی مجازی اطائی اور غیر مستقل ہوں گے اور جب اللہ رب العزت کی طرف ہوگا تو معنی مطلق حقیقی ذاتی اور مستقل ہوں گے ورنہ تو کوئی ایک بھی کفر و شرک سے نہیں بچ سکے گا ایک فرق یاد رکھیں کہ اللہ واجب الوجود ہے اور کائنات کی ہر چیز ممکن الوجود ہے یہاں شرک یہاں شرک کی موت ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور مزار کے اوپر جانا اور اپنی حاجت کو پیش کرنا اور ان کے واسطے سے دعا کرنا یہ بلکل جائز ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا اور مسائل کی تخریج میں پریشانی ہوتی تو اس وقت میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتا وہاں دو رکعات نماز نفل پڑھتا اور پھر ان کے واسطے سے دعا کرتا تو وہ مسئلہ میرا حل ہو جاتا جو بندیوں شرم کرو ہم جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہرگز اس کو نہ تو سمیع اور بصیر مانتے ہیں ذاتی طور پر اور نہ ہی اس کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کا ایک محبوب سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں نہ کہ ان کو خدا سمجھ کر کے کرتے ہیں لیکن تمہاری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق